ہو جاؤ بچو ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا بچو ریڈی اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علی مولی ہے تُو عبدی ہے تُو عزلی ہے تیرا نام علی مولی ہے ذات تیری سب سے برکر ہے اللہ 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 بس بیا کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے وصف بیا کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیحر خوش کو ترکی ہے جب پانی کود سے رم جم رم جم برکابر سے خلقت جب با نیکوں تر سے رم جم رم جم برکابر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے اللہ 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 موسیقی 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 السلام علیکہ یا نبی اللہ والا علیکہ وصحابی کا نور اللہ جی پیارے پیارے بچوں آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں پرگرام کا نام ہے اسلام جی ہاں اس میں ہوتی ہیں دو ٹیمیں دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم جی ہاں اور ہمارے ساتھ آج پرگرام میں شامل ہیں دو پیاری پیاری بچیاں دو پیاری پیاری اور پیارے 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 بچیاں ہی ہاں ان کے ساتھ بھی مختلف ایکٹیوٹیز وغیرہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کریں گے اور جو گھر پر بچے بیٹھیں آپ بھی ہمارے پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور آج ہم آپ کے لئے سوال لے کر آئے ہیں یہ بتائیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک کہاں ہے یہ آپ نے بتانا ہے آئیے درود پاک کی ایک فضیلہ شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمت نادل فرماتا ہے اللہ علیہ وسلم پاک پڑھئے اور اپنے نام اعمال کو اچھا بنائیے نام اعمال میں نیکیاں لکھئے کہ درود پاک پڑھنے سے بے شمار برکتیں ملتی ہیں جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کے دس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے دس درجات بلند فرما دیتا ہے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی آتی ہیں جی ہاں بچوں کا پرگیام ہے اور بچے بھی دیکھتے ہیں بڑے بھی دیکھتے ہیں بچوں کی تو کالز وغیرہ ہم شامل کر لیتے ہیں اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ بڑے بڑے اپنی بات ہم تک کیسے پہنچائیں تو اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک ذریعہ ڈیسائٹ کیا ہے اور وہ ذریعہ ایس ایم ایس کا جی ہاں آپ ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہے اپنے پیغامات اپنی باتیں اپنی آرائے اپنے مشورے مفید مشورے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور وہ کمنٹس کی صورت میں ہوتے ہیں اور میں چند پڑھنے لگا ہوں عبد المالک توصیف اقبال محمد افضل خان زادہ سمی محمد زاہد ویسی رزوان مصطفہ قریشی اشتیاق عالم سناؤلہ عبداللہ شاہد امتیاز صدیق محمد جمیل غلام مصطفہ عرفان علی احمد رضا نازم علی اسد شیخ کی جانب سے پرگرام کے لیے تعریف ہیں اور کہہ رہے ہیں ما شاء اللہ سبحان اللہ یہ آپ نے پرگرام کو پسند کیا بہت بہت شکریہ جداک اللہ خیرہ اچھا جی سید حمزہ علی کی جانب سے پیغام ہے کہ عبد بھائی کو سلام اردھے اور مزید کہتے ہیں ہمارا پرگرام ہمیں بہت پسند دی مجھے یہ جو جب آپ کہتے ہیں ہمارا پرگرام کیا کہتے ہیں جو بچے کال کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہمارا پرگرام ہمارا پرگرام اسلام فور کٹس جب اس طرح بات ہوتی ہے تو ایک اچھا محل بن جاتا ہے مدنی چینل کس کا ہے میرا ہمارا مدنی چینل دیکھیں ہمارا کٹ چینل دیکھیں کس کا ہے میرا مدنی چینل اس کو آپ اپنا بنا لیں کیا بنا لیں اور آج بچوں کو سوال دی ہم نے سوال ہم آپ بچوں کو دے رہے ہیں جلی اللہ آپ نے بتانا ہے سوال جو دیا تھا کیا سوال تھا کس شہر میں ہے شہر کا نام آپ نے بتانا ہے اسی طرح کلیم بھائی کا کہنا ہے اللہ پاک سب کو نظر بس سے محفوظ رکھے اور سب کو مدینہ پاک کی حادری کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین ماشاءاللہ محمد امان بھائی نے دعا دیئے کہ اللہ پاک آپ سب کو میٹھے میٹھے مدینہ کی حادری نصیب فرمائے آمین شکیل وائی کا کہنا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے جزاک اللہ خیرہ عبد المالک صاحب کہتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو بہت 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 کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے بری نظر سے بچائے اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح دین کی خدمت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب بچوں کا اللہ پاک نظر بس سے بچائے آمین آمین اچھا جی جب کوئی چیز اچھی لگے نا اچھے لگے کوئی بچہ تیار ہو کر آئے بچیوں ہوتی ہیں تیار ہو جاتی ہیں یا کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے کسی گاڑی اچھی لگ رہی ہے کسی کا گھر اچھا لگ رہا ہے کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ما شاء اللہ کہنے کی عادت بنائی ہے کیا ما شاء اللہ کچھ لوگ کہتے تو ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ٹھیک ہے تو یہ صحیح نہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس کی ادائی کی چند مرتبہ میرے ساتھ دھرالی جئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ مین کو بھی کھیجنا ہے شین کو بھی کھیجنا ہے اللہ موٹا ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہاں یہ بات کہنا بہت اچھا لگ رہا بھئی بہت اچھا لگ رہا یہ بھی صحیح ہے لیکن ما شاء اللہ نہیں کہا very good very good یہ اچھا ہے لیکن ما شاء اللہ نہیں کہا well done good beautiful لگ رہے ہو اچھا ہے لیکن اچھا ہے لیکن اچھا ہے لیکن اچھا کب ہو جائے گا بہترین کب ہو جائے گا very good کب ہو جائے گا very good بھی کہیں لیکن ساتھ ساتھ اسی طرح جب کوئی نیت کریں اچھا اسی پہ رہتے ہیں نظر پہ اچھا نظر لگیاتی ہے اچھا چھوٹے بچوں کو چاہیے کوئی جب تل لگاتے ہیں ان کو کالا ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں کہاں کا تل لگا رہا ہے بھائی کوئی یہاں تل لگا رہا ہے کوئی یہاں پہ یہاں پہ بھی لگا رہا ہے تو یہاں پر مختلف جگہ پہ تل لگا دیتے ہیں لیکن تل لگانے کی صحیح جگہ یہ بتائیں گے ہماری مدنی منی آجائی ہے آپ آئیے آپ آئیے جلی 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 تل کہاں لگانا ہے یہاں یہاں لگانا ہے چلیں جی آپ آجائیے آپ آجائیے آپ آجائیے آجائیے انہوں نے کہاں بتایا یہاں چلیں جی آپ بتائیے بھائی کہاں لگے گا تل یہاں پری نہیں پری لگے گا اور کہیں نہیں چلیں جی سنیں آپ بھی در آجائیں آپ بھی در آجائیں تل لگانے کی جو صحیح جگہ ہے تل لگانے کی صحیح جگہ ہے وہ ہے تھوڑی کے نیچے کہاں پہ تھوڑی پتا ہے نہیں پتا تھوڑی آپ کو تھوڑی پتا ہے ان کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو آنکھ پتا ہے آنکھ کھا ہیں کان کھا ہیں کھا ہیں نظری نہیں آرہا ہے اچھا تھوڑی تھوڑی کیا ہے تھوڑی آنکھ کھا ہیں کھا ہیں کھا ہیں نظر نہیں آرہا لیکن ٹھیک ہے اچھا یہ بتا ہے یہ ناغ کھا ہیں یہ تو اسکاف ہے اسکاف کے اندر اسکاف کے نیچے اسکاف کے اندر گود 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 بہترین ما شاء اللہ ما شاء اللہ اب بتائیے تل کہاں لگانا ہے ابھی بھی آپ نہیں پہ چل رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ لگے گا ان کو بتائیے آپی کو یہاں کہاں لگے گا یہاں پر اب جب بھی کوئی آپ کے تل لگا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہاں لگے گا تل پیارے بچوں اب آپ کو بتا چل گیا کہ تل کہاں لگانا ہے یہاں پہ تل کہاں لگانا ہے تل لگانے کی صحیح جگہ کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے دوسرا سوال بھی آ گیا اور جو بھی آپ نے کلمہ طیبہ کتنا پڑھنا ہے کتنی صورتوں کے نام یادیں پرانے بھی آپ باتیں شامل کر سکتے ہیں کوئی اچھی سی بات بھی بتا سکتے ہیں جی بھا جی آپ کچھ بتائیں گے نام کیا آپ کا آمنہ شکیل آپ بھی ادھر آ جائیے آپ دونوں ساتھ کھڑی ہو جائیے دونوں ساتھ کھڑی ہو جائیے آمنہ شکیل جی آپ کا نام آمنہ شکیل آپ کا نام حاجرہ شکیل آمنہ شکیل ٹھیک ہے آپ حاجرہ ہیں یا شکیل ہے آمنہ آمنہ حاجرہ پھر شکیل شکیل کیوں کر رہے ہیں آمنہ شکیل بھی نام ہے آپ کا پھر پپا کا نام ہے اچھا جی پپا کا نام ہے آپ کی پپا کا نام ان کے پپا کا نام تو شکیل ہے آپ کے پاپا کا نام کیا ہے شاکیل شاکیل تو آپ کے ابو کا نام ہے آپ کے پاپا کا نام شاکیل ہے دونے ایک ساتھ رہتے ہیں آپ بولیں ہونی کی بیٹے ہیں آپ ابو کا نام کیا ہے تو بھئی یہ دونوں بہنیں ہیں آپ کے ابو کا نام بھی شاکیل آپ کے ابو کا نام بھی شاکیل اچھا جی کچھ یاد کر کے آئیں گے کچھ بتائیں گے آج ہمارے جی کیا بتائیں گے مائک میں پکڑتا ہوں ہاتھ کے اشارے سے بتانا ہے مائک میں پکڑاوا ہے تھوڑا قرآن زور سے قرآن کے قرآن کے قرآن کے قرآن کے صورتے قرآن کی صورتے قرآن کی صورتے قرآن کی صورتے سنائیے نمبر ایک صور فاتح نمبر دو صور بقر نمبر تین سورے نیسا نمبر چار سورے مائدہ نمبر پاس سورے یوسف نمبر چھے سورے یاسی اور سورے یاسی کو قرآن پاک میں دل کہا قرآن پاک کا قرآن پاک کا قرآن پاک میں نہیں قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے جی ہاں قرآن پاک کا میں نہیں اچھا اور کیا سنائیں گے با جی اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چالیں جی آپ با جی آپ ادھر ہوئے یہ ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں ادھر 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 ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ نظر آئے سب کو جی میں بھی قرآن پاک کی سورتوں کا نام بتاؤں گی اچھا میں سنوں گا انشاءاللہ جی نمبر ایک سورے مریم نمبر دو سورے نور نمبر تین سورے دخون نمبر چار سورے رحمان نمبر پانچ سورے واقعہ نمبر چھے سورے مل اور سورے مل عذابِ قبر سے بھی بچاتی ہے سلوالحبید سلواللہ سورے مل عذابِ قبر سے بچاتی ہے بہت اچھی بات بتا ہے سورتوں کے نام مبارک آپ دونوں بچیاں یاد کر گئے ہیں تو ہم کچھ کالسی جانی بڑھیں ٹھیک ہے چلیں کالسی جانی بڑھیں دیکھنے بچے کیا بتا رہے ہیں اگر جواب درست ہو تو آپ بولیے کہ جواب درست ہے ٹھیک ہے آپ دونوں یوں کھڑے بچائیں آپ یوں کھڑے ہوئیں یوں ٹھیک ہے بہ جی چلیں دیکھنے میرا نام اگزر ہے میں گجہ والا سے یہ بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا پروگرام اسلام وارکٹ بہت اچھا لگتا ہے آدمی آپ کو مجھنی مقصد نہ ہوگا سنائیے مجھے اپنی ساری دنیا کے دور دور ایسلا کی اسلام وارکٹ زندہ آباد زندہ آباد اسلام وارکٹ زندہ آباد صحیح سنایا ہے مجھے مقصد جی بول دیں آپ کا جواب آپ کا جواب درست ہے درست نہیں درست ہے درست ہے دور سے درست ہے جی آپ کا جواب درست ہے دیکھ اور پال دیجئے میرا نام سید عزید عبدین ہے آج میں آپ کو رجب المرجب کی دعا سناؤں گا سنائیے آمین آمین و یاکم زبردہ زبردہ ماشاءاللہ اسی طرح اور اچھی باتیں آپ لوگ نے یاد کرنی ہے اچھی گفتو کرنی ہے اچھا سننا ہے اس طرح باجی اچھا سننا ہے اچھا سننا ہے اچھا بولنا ہے اچھا سنیں گے اچھا دیکھیں گے تو اچھا بولیں گے خراب سنیں گے خراب دیکھیں گے تو خراب دیکھیں گے میں آپ کو Austر ہوں ایک مجھے ملا کوئی نا ایک مل گا ہے منہ سے وہ گیم کھلتے تھے تو اس گیم میں نا مار دھار تھی اس کو مارو اس کو مارو تو جو تھا نا بلنے لیکے کہ میں جو نا گیم کھلتا تھا گیم کھلتا تھا دیر دیر تا گیم کھلتا تھا تو مجھے بتانے لگے آپ یقین کریں جب میں سوتا تھا تو مجھے خواب میں بھی وہی گیم آتا تھا میں مار رہا ہوں اتنا گیم کھیلا کہ خواب میں بھی گیم گیم آ گیا اور خواب میں بھی کیا کر رہا ہے جو چیزیں دیکھتے ہیں پھر ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں بچے یہ دیکھیں گے تو ویسا بننے کی کوشش کریں گے پیارے بچوں آپ کٹس مدنی چینل دیکھیں گے ادھر کی گفتوگو سنیں گے غلام رسول کے مدنی پھول سنیں گے اور وہ بچی کنسی ہے کنیس فاطمہ کنیس فاطمہ چلیں جی میں آپ بچوں کو ایک اور سوال دے رہا ہوں آج ہمیں اور آپ ہیں پیارے بچوں آپ ہیں اور ہمیں غلام رسول رائکہ اور کنیس فاطمہ کی کوئی بھی ایک لائن آپ نے بول کے بتانی ہے یہاں آپ نے بچوں کی جانب بھی ہوں گا اور جو اچھا بولے گا اس کو گفت ملے گا جلی سے اپنے ذہن میں کوئی بھی ببلو بھائی کی لائن کسی کی بھی لائن آپ اس اسٹائل میں اس انداز میں آپ نے بولنی ہے کوئی میسیج ہونا چاہیے آپ کی طرف سے ٹھیک ہے جی آپ کیا بنیں گی کنیس فاطمہ کنیس فاطمہ بنیں گی آپ رائکہ رائکہ سوچیں ڈسکس کرلیں حمزہ بھائی آپ آ جائیں آ جائیں آ جائیں حمزہ بھائی کیا بننے جا رہے ہیں میں مائک پکڑتا ہوں آپ نے بولنا ہے ببلو بھائی ببلو بھائی بنیں گے چلیں ببلو بھائی کی کوئی لائن بولیں آپ نمان بھائی یہ پپون پکڑنا میں جان کا مقابلہ کروں گا میں جان کا مقابلہ کروں گا کیا بتاؤ ببلو بھائی گر گئے اچھا ببلو بھائی گر گئے چلیں اچھا آپ نے بتایا پھر کیا ہو غلام رسول آئے غلام رسول بھائی تشریف لائے پھر انہیں بولا فیضان بھائی یہ ببلو بھائی کیوں گر گئے تو فیضان بھائی نے کہا کہ نہیں وہ ہم لوگ جان کا وہ لگا رہے تھے طاقت کا مقابلہ کر رہے تھے صحیح 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 ٹھیک ہے اور مزید چلیں اچھے انداز سے بہتا ہے آپ آ جائیں کیا بن رہے ہیں فیضان بھائی آگئے فیضان بھائی کیا کریں گے دیکھتے ہیں آرے نومان بھائی دروازہ کھولے مائک کو لگاو ہے چلیں آرے نومان بھائی دروازہ کھولے نومان بھائی جلی کھولے جلی نومان بھائی جلی کھولے کھولے جلی تو یہ خاکے ہیں یہ بچوں کو پسند آرہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں آپ بھی آ جائیں زیدان صاحب آ جائیں آ جائیں زیدان صاحب کیا بن رہے ہیں غلام رسول بھائی غلام رسول بھائی آ جائیں آ جائیں آ جائیں شروع کیجئے ارے فیضان بھائی دیکھ کر چاہ دیکھ کر فیضان بھائی دیکھ کر چلیں اچھا ہدا ہے آپ نے آپ آئیں بھائی حمزہ حمزہ امام شریع آپ کیا بنیں گے فیضان زور سے چلیں فیضان بن جائیں ببلو بھائی کہ یہ میری چوکلیٹ چلے چلیں جی بچے دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں غلام رسول کے خاکے سے آپ رائیکہ اور کون رائیکہ جی سنائیے بھائی آپ کیا سنائیں گے مائک میں پکڑتا ہوں ہاتھ کے اشارے سے ادھر ادھر سنائیں کوئی بھی لائن رائیکہ کپڑے بدل کر آپ کھانا کھانا پہلے سے کھانا شروع کرنا گھندے کپڑے بھی ہو جائے گا اور آپ اسکول بھی جاہا نہیں سکے گی زبردست تو اسکول جاتے وقت ہمیں کپڑے ساف سترے رکھنا ہیں چاہیے جی آپ ادھر 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 دوبارہ دوبارہ آپی آپی دیکھو میں نے میکپ لگایا ہے میکپ لگایا ہے اس میں بولتی ہے کون بولتا ہی جی ہاں اپنے گھر کے بچوں کو آپ نے یہی چیزیں دکھانی ہے بچوں یہی دیکھنا ہے بچوں آپ نے یہی چیزیں دیکھنا ہے باقی چیزیں جس سے جو غلط چیزیں ہوتی ہیں غلط باتیں ہوتی ہیں گانے ہوتے ہیں فلم ہوتی ہیں ڈرامے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا ہے سچ زبان سے نکالنا ہے اچھی بات آپ نے جو بولنی ہے صرف آپ نے اسی طرف رہنا ہے باقی اس طرف جائیں گے آپ کو پھر اچھی لگ جائیں گے پھر آپ بار بار دیکھیں گے پھر آپ دیوز جیسا بننے کی کوشش کریں گے اچھا دیکھیں گے اچھا بنیں گے اچھا سنیں گے اچھا بولیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ پہلا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسات المدینہ آن لائن جی کاری صاحب کیا بتا رہے ہیں کیا فرمائیں گے کیا پڑھا رہے ہیں جی ہاں تو پیارے پیارے بچوں اور مدینہ چینل کے ناظرین سورة الفجر کی ہماری جو قرارت تھی وہ جاری و سالی تھی تلاوت کر رہے تھے اس کو توجہ کے ساتھ سیکھ بھی رہے تھے سمجھ بھی رہے تھے اور پڑھ بھی رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عزوجل سورة الفجر کی آیت نمبر سولہ اور سترہ دو آیت انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور توجہ کے ساتھ سیکھیں گے سمجھیں گے پہلے پہلے آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سماد کرنا ہے یعنی توجہ کے ساتھ سننا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِسْقًا فَيَقُونُ رَبِّي أَهَانًا قَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ اب کاری صاحب انشاءاللہ تعالی آپ سب بچوں کو یہ آیتیں پڑھائیں گے پڑھائیں گے کاری صاحب پڑھائیں گے اور سب بچے جو ہے انشاءاللہ تعالی مل کے پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ آیتیں دیگر صاحب فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا ماشاءاللہ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا قَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ قَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ قَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ قَلَّا بَلَّا اُتْرِمُونَ الْيَتِيمِ پیارے بچوں اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے یاد رکھنی ہے قَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ اگر اسلام کو ہم نہیں کھیجیں گے تو غلط ہو جائے گا بڑی غلط ہی ہو جائے گی تو ہم نے اسلام کو کھیجنا ہے کَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر ہم بچوں سے پڑھوا رہے ہیں کہاں کہاں رکنا ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ جنہیں پر یہ آ جائیں یہ اور بتا دی ہمیں کہاں کا رکنا ہے اور آپ بچے ٹیم مکی پہلے آپ سے پڑھوائیں گے اور پھر انشاءاللہ ٹیم مدنی پڑھے گی پیارے بچوں یہاں سے لے کر یہاں تک ہم رکیں گے فِرْ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ ٹھیک ہے فِرْ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا اور اس کو آپ پورا ہی پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے کَلَّا الَقَرْسَكْتے ہیں فِرْ بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم ملا کر ایک آواز میں پڑھ لیں گے ماشاءاللہ بعض بچے سے ہیں کہ ایک ایک آیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ آپ پڑھئے بیٹا بسم اللہ الشریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ ماشاءاللہ اور گون پڑھے گا زیزان کو دیں زیزان بھئے اس سے آگے مایک لگاو ہے ٹھیک ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ الرِّزْقَهُ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی جنیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے دین آخری آیت این میں رکھنا ہے کونسے ہاتھ سے لین دین کرنا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے جی ہاں سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھا ہاتھ کونسا ہے اسی سے دینا ہے اسی سے لینا ہے جیویٹ سے پوری آیت بل لا تقرمون الیتیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے آپ کی دعنی پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ یارے بچے جب میم مشدد پر میم پر تشرید آجائے یا نون پر تشرید آجائے تو ایک علیب کو ہم کھینچ کر عذا کریں گے شاباس اس کو کھینچے ایک علیب غنہ کریں اور پھر مد کو بھی لمبا کریں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ ماشاءاللہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ بہت اچھے طریقے سے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا آگے فَقَدَّرَ عَلَيْهِ اَحْرِزْقَ فَقَدَّرَ نہیں پڑیں گے دال پر تشرید نہیں ہے پیارے بچے فَقَدَّرَ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رَزْقَ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب حامد بھائی پڑھیں گے فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا ماشاءاللہ مد کو اور کھینچ کر پڑھیں دوبارہ پڑھیں فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا ماشاءاللہ خواست کی جانب بڑھتے ہیں کاری ساب اور دیکھتے ہیں کہ بچے کیا ہمیں سنا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں جی کچھ خواست ہیں سائن جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جواب ایک اور کال دے دیجئے میرا نارا محمد عمر رہزہ ہے میں بناتی سے پاتن ہاگو پیارے آگ پاپو مجھے مرام اسلام کو سے بہت اچھا لگتا ہے میری ببرم میں ون ہنڈرے تھاٹی پور کال ہے میں آج آپ کو آج کے سوال تا جواب بتانا چاہتا ہوں کہا کیا آپ کی ملاز ہنڈ میں سبحان اللہ اب انشاءاللہ کالی صاحب یہی آیت مبارکہ آپ بڑے بچوں کی جانب آئیں گے ترتیل میں پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے ترتیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ بڑے بچوں سے اور جو تیاری ہے ان سے سنیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پیارے بچوں ہم اعوذ باللہ بڑھیں گے بار بار میں یہ اس لیے اس کرتا ہوں کہ بعض مطلب زا جو ہے اضال جو ہے وہ زا سے بدل جاتا ہے تو اس کو ہم نے کلیر رکھنا ہے اعوذ باللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویم بسوئی رویم رویم بے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسوئی موسیقی پور ہوا مگر کم پور ہوا اس کو تھوڑا اور پور کرنا ہے ٹھیک ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْدَلَأُ فَقْدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَغَانَ حمدہ بھائی کی طرف آئیں گے دیکھتے ہیں حمدہ بھائی کی سنداز سے پڑھتے ہیں جی موسیقی اعُب اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 رسکہ فیقول ربی اہانت کلاب اللہ تکرمون الیتیم یہ پڑھیں گے آلی آیت کلاب اللہ تکرمون الیتیم کلاب اللہ تکرمون الیتیم ما شا اللہ جواب الجواب میں آجائیں ٹھیک ہے سب بچے جواب الجواب جی کار سے پڑھائیں کلاب اللہ تکرمون الیتیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ کریں اب انشاء اللہ پیارے بچوں شروع کریں اپنا دوسرا مرحلہ دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا اسلام ندی نسیق اور دنیا کو سکلا جو ریڈی جو ریڈی جو ریڈی کچھ کالز بھی ہیں کالز لے دیں کچھ کالز دیجئے میرا نام عریبہ فاطمہ ہے میں بہت شکریہ عرض کر رہی ہوں مجھے اپنا پروگرام اسلام فارکیٹ اپنا پروگرام زبردست آپ کی سوال کا جواب ہے حضرت خوجہ غریب نواز کا مزار عجمیر شریف میں ہے جزاک اللہ خیرہ اسلام فارکیٹ صلی اللہ آپ کا جواب دوسرے ایک اور کال دیجئے میرا نام مومنہ شہداد ہے اس پروگرام ہے میری سانتری کول ہے میں آپ کو مدنی مقصد دنانا چاہتی ہوں مجھے اپنی اور ساری دنیا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی دنیا کوشش کرنے انشاءاللہ اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہمارا مدنی چینل آمین آمین بھائی یاکم آپ بچوں کی طرف آ رہے ہیں اور سیگمنٹ ہم شروع کر لیتے ہیں یوسو بھائی بھی آ رہے ہیں مائیک آپ نے ادھر رکھنا ہے ٹھیک ہے دی ماشاءاللہ یوسو بھائی آپ کی آمد خوش آمدید احلام و سالا مرحبا السلام و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہو احفاتم حالکم رب العالمین على کل حال آپ سب کیسے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف رکھئے جلی سے بتائیے ٹیم مکی آپ سے سوالیں ازان کے وقت کیا کرنا چاہیے کون جواب دے گا ازان کے وقت کیا کرنا چاہیے سب ہاتھ کھڑا کرنا ہے آپ بتائیں ازان کا جواب دینا چاہیے حمزہ آپ میرے ساتھ آجائیں توفے دینا آپ نے فٹا وٹ لے دی ازان کا جواب دینا چاہیے ازان کے وقت خاموش ہو جانا چاہیے ازان توجہ سے سننا چاہیے جواب درست سے دیتے رہے دیتے رہے جو بھی آپ کی سمجھ میں دیتے رہے چلیں جی ٹیم مدنی آپ کی جانے بارے ہیں بتائیے مسلمان نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ باجی کو دیں باجی کو دیں چھوٹی بچی کو وضو کرنا چاہیے نماز پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں جواب درست سے درست سے چلیں جی آپ بتائیے ایک بچہ ایک دن میں پندرہ بار درد پاک پڑھتا ہے تو بتائیے پانچ دن میں کتنے ہو جائیں گے مائک مائک جلی جلی فاسٹ سیونٹی پائیف سیونٹی پائیف جواب درست سے درست سے وہ کونسا پانی ہے جو آسمان سے اترتا ہے چھوٹے سے بچے کو دیں چھوٹے سے بارش کا پانی بارش کا پانی جواب درست سے جلیں جی جلیں جی ہفتے سے پہلے کونسا دن آتا ہے آپ بتائیے جمعہ جمعہ سے پہلے جمعہ سے جمعہ رات اس سے پہلے بدھ اس سے پہلے پنگل پیر اتوار اتوار ہفتہ اب یہ سارے الٹے کر کے سنا دیں آپ پہلے پہلے کر کے ایک سانس میں اتوار ہفتہ جمعہ جمعہ رات بودھ منگل پیس ورے واہ بھئی واہ جواب درست سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بتائیے ٹیم مدنی آپ کی دیں ہم کون سے نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نام مبارک کیا ہے حضرت محمد مصطفیہ حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ماشاءاللہ آجائیے یہ بتائیے گرمی کے موسم میں ادھر آجائیے خانے کعبہ کے کتنے کون ہیں آپ بتائیں گرمی کے موسم میں نہیں دوسرا سوال تھا سوال چینج کر دیا ٹھیک ہے یہ بتائیے خانے کعبہ کے کتنے کون ہیں زور سے بولنا ہے خانے کعبہ کے کتنے کون ہیں او چار او چار چار نام معلوم ہے ایک میں بتا دوں رکنے شامی پوچھ کر آ جائیں کسی سے باقی تین آمید بھائی پوچھ لیں اپنی ٹیم سے پوچھیں اپنی ٹیم سے پوچھ لیں بتائیں بھائیں ان کی مدد کریں جی جلی 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 جی شانی نہیں ہے شانی کہاں سے آگیا ہے جو رہا زور سے بھولے نا جو رچوں کو بتانے کاندھ نہیں بتائیں جو رہا زور سے لائے مائک دیں بھائی تھے اب تم جو رہا زور سے رکنے آمانی رکنے آمانی جواب بالتے آمانی نہیں ہے رکنے یا آمانی یا آمانی رکنے یا آمانی ایک ہو گیا دوسرا ایک ہی بتایا تھا ایک بتایا تھا چلیں بتائیے رکنے یمانی رکنے شامی رکنے عراقی رکنے اسود سمجھا گیا اب اب بتا رکنے اسود رکنے یمانی رکنے شامی رکنے را رکنے عراقی رکنے عراقی اب ایک سانس میں جلی سے بتا دیں اب یاد ہو گئے ہوں گے رکنے رکنے اسود رکنے عراقی رکنے رکنے شامی شامی رکنے رکنے یمانی یمانی جائے حامد بھائی کو بھی ایک گفت دیں اور ایک آپ اپنے لئے بھی لیں ٹھیک ہے جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ یوسیب بھائی آپ کی طرف آئیں گے کیا ٹوپی کے کیا بتائیں گے اشارت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچے ہم نے کل قرآن پاک اور مقدس کتابوں ناموں کے عدب اور احترام کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی ہمارے بزرگوں کا جو عدب کا انداز ہے نا اس میں ایک دو میں واقعات بھی آپ کو سناتا ہوں اور تھوڑا سا ہم اپنا ذہن بھی بنائیں گے کہ ہم اس حوالے سے کام کیا کرنا ہے امام مالک رحمت اللہ اے ایک بار درس حدیث دے رہے تھے آپ چونکہ درس حدیث دیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف میں درس حدیث دیا کرتے تھے آپ درس حدیث ایک بار دے رہے تھے یعنی حدیث سنا کر لوگوں کو اس سے سبق وغیرہ کیا نکلتا ہے حدیثیں سنا رہے ہیں اس سے جو درس ملتا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بار بار تبدیل ہو رہا غیر معمولی کیفیت نظر آ رہی ہے تو اچانک جو ہیں یعنی جب آپ نے درس ختم کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کی کیفیت کچھ مناسب نہیں لگ رہی جب آپ نے کمیز مبارک اٹھایا تو آپ کی پیٹ پر ایک بچھو تھا جو مسلسل آپ کو ڈنگ مار رہا تھا آپ سے کہا حضور آپ کو ڈنگ مار رہا تھا تکلیف ہو رہی تھی تو پہلے بتا دیتے آپ نے فرمایا حدیث کا میں درس دے رہا تھا اس کا عدب اتنا تھا کہ میں اس کے عدب کی وجہ سے اپنی ذات کے اوپر توجہ دیئے بغیر یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں درس پہلے ختم کر دوں اور اپنا درد پہلے بتاؤں ایسا نہیں کیا بلکہ حدیث پاک کا عدب اور احترام اتنا زیادہ فرماتے ہیں تو ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ حدیث کا قرآن پاک کا بہت احترام کیا کرتے تھے تو اللہ پاک پتہ ہے کتنا ثوابتہ فرما دائے ایک مشہور بزرگ امیر اللہ سندہ میں نقل کیا تھا واقعہ ان کا جن کا نام ہے بشر حافی رحمت اللہ ان کا واقعہ اتنا خوبصورت ہے نا پیارے بچوں اگر آپ سنیں گے نا آپ کو مزا ہے ہوا یہ ابتدا میں تو آپ ہو سکتا آپ کو عجیب سا لگے لیکن بعد میں بڑا اچھا لگے گا آپ کو ایک درویش تھے بغداد شریف میں اللہ کے ولی تھے ان کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا خواب میں کہ آپ آپ بشر نامی جو شخص ہیں اس کے پاس جائیے اور ان کو کہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے نیک بندوں کی اولیاء کرام کی فیرست میں شامل کر لیا ہے اب یہ جو درویش تھے صبح اٹھے تو بڑے پریشان ہوئے کہ کیسے ہو سکتا ایسا اچھا ان کی پریشانی کی ایک وجہ بھی تھی وجہ یہ تھی کہ جن کے بارے میں ان کو خواب دکھایا جا رہا تھا نا وہ اصل میں نشا کیا کرتے شرابی تھے اور بہت زیادہ یعنی نشا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا ان کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے بارال اسی شش و پنج میں دن گزر گیا دوبارہ رات کو سو گئے دوسری رات بھی وہی خواب نظر آیا کہ ہمارا پیغام جا کر بشر کو دے دو تو دوسرے دن بھی ان کو عجیب سا لگا کہ پتہ نہیں میں صحیح خواب دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جب تیسری رات پھر ایسا ہی ہوا نا پھر ان کو خواب نظر آیا بڑی سختی کے ساتھ کھا گیا کہ جا کر ہمارا پیغام بشر تک پہنچا دو اب یہ پہنچے صبح اٹھے اور ان کے اس اڑے پر پہنچے اس مقام پر پہنچے جہاں پر وہ رہا کرتے تھے اپنا وقت گزارتے نشے میں تو جب ان درویش کو دیکھا نا بشر نے حضرت بشر نے تو وہ فوراں باہر آ گئے کہنے لگے کہ حضور خیریت تو ہے آپ یہاں پر تشریف لے کر آئیں وہ بھی کافی حیران رہ گئے کہ یہاں پر وہ کیسے تشریف لے کر آ گئے اب جناب جب انہوں نے کوئی خواب سنایا ہے نا اپنا تو یہ حیران انہوں نے اسی وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی اور جتنی شراب کی عدد تھی کہ یا اللہ مجھ سے جتنی بھی غلطی ہوئی ہے میں نے نشہ کیا شراب پی میں سے توبہ کرتا ہوں تو میرے گناہ معاف فرما دے اب جناب انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ پاک کے نیک بندوں میں شامل ہو اچھا اب واقعہ آگے چلتا ہے اور اس کے بارے میں علماء فرماتے وجہ کیا تھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انام دے دیا اپنا ولی بنا دیا نا اللہ تعالیٰ نے اپنا نیک بندہ بنا لیا نیک بندوں کی فیرز میں شامل فرما دیا پھر لوگوں کو بھی بتایا کہ آپ جا کر ہمارا پیغام ان کو دے دو تاکہ لوگوں کو بھی اب پتہ چل رہا ہے دیکھیں تو کیا ہوا اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ چند دن پہلے ایسا ہوا تھا کہ یہ جو حضرت بشرت ہے نا یہ نشے کی حالت میں ایک بار کہیں سے جا رہے تھے اب گزرتے ہوئے ان کو زمین پر ایک ایسا کاغذ نظر آیا ہے جس پر اللہ پاک کا نام نکھا ہوا تھا یہ بلکل وہ ہو گئے اللہ پاک کا نام زمین پر فوراں انہوں نے اس کو اٹھایا خوشبو لگائی چومہ اور بڑی اونچی جگہ پر کسی تعظیم والی جگہ پر رکھ دیا اب جب انہوں نے یہ کام کیا نا اللہ پاک کو ان کا یہ کام اتنا پسند آیا ان کا فیل اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے ولیوں میں شامل کر لیا ان کو توبہ کی توفیق بھی مل گئی اور پھر پتہ کیا ہوا ہوا یہ کہ جناب جب یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا گم ہو گئے اللہ سے اتنا پیار کرنے لگے محبت کرنے لگے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے جوتے نہیں پہنتے تھے آپ اسی لئے آپ کو حافی کہا جاتا ہے یعنی آپ نے غلبائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے پاؤں میں جوتے پہننا چھوڑ دیا تھے اب ہوتا یہ تھا دیکھیں ایک بات یہ آتا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں حولی کرام جانور عام لوگ یہ بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی یعنی جانوروں کو بھی پتا ہوتا ہے ہوتا یہ تھا کہ بغداد میں گلی میں روڈ پر جانور گندگی نہیں کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بشرافی پاؤں میں جوتے تو نہیں پہنتے ان کے پاؤں میں گندگی نہ لگ جائے اسی لئے وہ راستے میں جانور گندگی ہی نہیں کرتے تھے جس دن ان کا انتقال ہوا حضرت بشرافی رحمت اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے کسی نے دیکھا اس وقت کے اس دن دیکھا کہ جانور پہ راستے میں کسی جانور نے گندگی کر دی اس نے کہا بیسے تو جانور گندگی نہیں کرتے ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو گیا جا کر معلوم کیا تو پتا چلا حضرت بشرافی رحمت اللہ تعالیٰ لے انتقال فرما گئے تو سیکھنے کو کیا ملتا ہے پیارے بچوں ہمیں کہ اللہ پاک کے جو مقدس نام ہیں قرآن پاک کے اوراک ہیں آحادی سے کریمہ ہیں آپ کا قائدہ ہے جو آپ قائدہ پڑھتے ہیں مدنی قائدہ وغیرہ پڑھتے ہیں وہ قائدہ ضعیف ہو جاتا ہے قرآن پاک شہید ہو جاتا ہے اس کے اوراک نکل جاتے ہیں گتہ الگ ہو جاتا ہے بائنگ الگ ہو جاتی ہے اس کی یا بعض وقت اوراک اس کے شہید ہو جاتے ہیں بیٹ میں سے الگ ہو جاتے ہیں تو ایک کاغذ دو اسموں میں تقسیم ہو گیا اب جناب ہم ویسے اگر وہ بلکل درست ہو تو ہم بڑے شوک سے پڑھتے ہیں رکھتے ہیں لیکن جب وہ ضعیف ہو جائے اب اس کا احترام ایک طریقے سے سمجھ لیں احتیاط زیادہ لازم ہو جاتا ہے اس کے اوراک بعض وقت صفے نکل کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں بلکہ اس میں دھیان اس بات کا رکھیں کہ قرآن پاک کے جو اوراک ہیں جو مقدس اوراک جن قوم کہتے ہیں تو ان کا عدب اور احترام کرنا ضروری ہے دو طرح سے ایک طریقہ تو یہ کہ آپ نے ان کو ضائع ہونے نہیں دینا ہے بہت احتیاط سے رکھنا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کہیں پر مل جائیں نظر آ جائیں تو پھر آپ نے فوراں اس کو اٹھا کر کسی بہت ہی مناسب جگہ پر رکھنا ہے جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو سکے اچھا بات بچوں کا انداز تو اس پر یوں ہوتا ہے کہ اگر کچھ چیز ایسی نیچے اس کو جب گر جائے جیسے کہ نا اللہ کا نام نیچے گر جائے بھی نہیں اب انہیں نیچے تشریف لے آیا کیا بات تشریف لے آیا کوئی مقدس نام مقدس چیز کوئی تبرک نیچے تشریف لے آیا زمین پر آ جائے تو آپ آپ کو دکھ ہونا چاہیے یہ کہا تھوڑا دکھ کا اظہار کرنا ہے اور یہ بڑی اچھی بات کہ آپ اس کو بعض بچے ہوتے ہیں اٹھاتے ہیں اور اس کو جو چونتے ہیں پھر اس کو کسی محفوظ جگہ پر مقدس اور آگ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے تو آپ اس کے بوکس بوکس بنے ہوتے ہیں تو آپ اس میں رکھ دیں اسی طرح گھر میں ہیں بعض چیزیں ایسی پڑھی بھی ہوتی ہیں مقدس چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کا مدنی قائدہ ہوتا ہے اب وہ اس طرح نہیں ہوتا شہید ہو جاتا ہے ہوتا جاتا ہے وہ پھڑ جاتا ہے سمجھانے کے لئے آپ کو لیں لیکن ہم یہ مقدس چیزیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں شہید ہو گئے تو پھر ہم ان کو پھر ٹھنڈا کرنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک آگے ہوتا ہے کبھی یہ دکھائیں ہی نہیں یسو بھائی یہ کس انداز سے ٹھنڈا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے معاملہ یہ ہمارا پورا ایک شعبہ ہے اور جہاں ہمارا کٹ سینل اس کے قریبی ہے یہ ان کا مکتب بھی ہے جو وہ بوکسز وغیرہ تیار وغیرہ ہوتے ہیں تو دعوت اسلامی اس شعبے میں بھی کام کر رہی ہے کیونکہ قرآن پاک شہید ہو جاتے ہیں مقدس کتاب ہوتی ہیں وہ شہید ہو جاتی ہیں اب وہ پڑھنے میں نہیں آ رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی نہیں پڑھے رہن دیں گے اس کا بھی ایک پورا طریقہ کار ہے تو بادب بانصیب اور اگلا جملہ بے عدب بے نصیب یہ اس کا مطلب کیا عدب بادب بانصیب بے عدب بدنصیب جو عدب کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے نصیب اچھے ہوتے ہیں اب دیکھیں نا بشرحفی رحمت اللہ تعالیٰ کے واقعہ دیکھیں عدب کیا تو اللہ پاک دین کو اپنا ولی بنا لیا با عدب بانصیب ہو گیا ہے نا جو بے عدب ہوتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی مسئبت آ جائے کوئی مال میں کوئی کاروبار میں کوئی گھر بار میں کوئی صحت میں کوئی جسم میں نقصان ہو جائے اس بات کا دھیان ہے خنج جی مائک حمضہ بھائی کو مائک دیجئے گا یہ لیجے مائک یہ لیجے ہم سے لے لیجے جی جی حمضہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ میں اور میرے کاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے تھے نا تو وہ قرآن پاک کھولا تو اس کا بک مارک ہوتا ہے نا وہ توٹ گیا تھا تو اس کا کیا کریں ابھی بک مارک کیا ہو گیا تھا وہ جو دوری ہوتی ہے جی وہ وہ ٹوٹ گئی تھی ٹوٹ گئی تھی اس دوری کا کیا کریں دیکھیں یہ بھی ایک اہم اچھی بات آگئی نا دیکھیں پیارے بچے یہ پورا ایک سمجھنے کی ضرورت ایک تو چیز ہوتی مقدس ایک اس سے نسبت رکھنے والی چیز ہوتی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس سے قرآن پاک کا گتہ ہے اب گتے پاک تو قرآن نہیں لکھا ہوا ہے لیکن کیوں کہ اس کو نسبت کس کے ساتھ ہو گئی ہے قرآن پاک سے ہو گئی ہے لہٰذا اس کا بھی آپ نے اعترام کرنا ہے اس کا جو جزدان ہے اس کا بھی اعترام کرنا ہے جس جہاں نماز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی آپ نے اعترام کرنا ہے دیکھیں گمبت خزرہ اس کو کس سے نسبت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مزار مبارک کے اوپر وہ گمبت بنا ہوا ہے ہم گمبت کا کتنا اعترام کرتے ہیں پیار کرتے ہیں گمبت سے اس کے بارے میں ناتیں پڑھتے ہیں اس کو دیکھ کر روتے ہیں آشکہ اندر رسول اس سے کتنی محبت ہے نا رنگ سے تو یہ ایک آشکوں کا انداز ہوتا ہے جو اچھی چیزوں کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے تو الحمدللہ اب غلاف کعبہ کو دیکھ لیں اب کعبت اللہ کے پر جو کپڑا چڑھایا جاتا وہ تو فیکٹری میں بن رہا ہے وہ جب تک کعبے پر نہیں لگا ہے تو اس کی اتنی تعظیم نہیں لیکن جب وہ کعبے پر لگ جاتا ہے اب اس کے ایک دھاگے کے لیے ہم کتنا ترپتے ہیں کوئی چھوٹا سا پیس مل جائے کوئی دھاگہ مل جائے کتنا زیادہ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ دھاگہ مل جائے کسی کو مل جائے تو وہ اس کو چومتے ہیں دعائے مانتے ہیں یہی اگر نسبت ہو جائے نا کہ نسبت ہونے والی ہے اگر یہی پتہ چل جائے کہ یہ محبت شریف جائے گا اس کی نسبت خانے کعبہ سے ہو جائے گی دیوار چھمس ہو جائے گا تو اس سے محبت ہو جائے گا میں یہ بات ہی تھی غوث پاک کی جو جالی مبارک وہ ہمارے پاکستان میں تیار ہوئی تھی اور جب تیار ہوئی تھی تو ایک جگہ پہ وہ رکھی ہوئی تھی اور ادھر یہ لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے یہ غوث پاک کے مزار سے اس کو نسبت ہونے والی ہے تو اس کا ایک عدب تھا اس کا ایک تعظیم تھا جالیوں پر نگائیں جمع ہیں یہ کلام جو اس وقت لکھا گیا تو جب وہ مشہور و معروف ہوا بس نسبت کی بات ہے نسبت کی بات ہے جی ایک اور سوال جی ایک اور سوال یہ جب اللہمہ صاحب اللہم آپ کا سوال کیا یہ ہوئی کسر حافیر حمد علیت جی وہ انتقال فرما گئے تھے تو وہ سارے جانور گندگی کرنا کیوں شروع کرتے تھے اصل میں وہ تو آلیڈی ان کی عادت ہے نا جانور کو تو نہیں معلوم نہ وہ شروع دی جائے گا وہ اس کے لئے تو آپ ساری گلیاں ہر جگہ اس کو جو نا وہ ہے اجازت ہے تو اسی لئے اب وہ بیسے تو گندگی کرتے ہی تھے پہلے نہیں کرتے تھے پہلے سے کرتے تھے گندگی لیکن جب بشر حافیر رحمت اللہ تعالیٰ علیت کو اللہ پاک نے اپنا ولی بنا لیا اور آپ نے جوتے کے بغیر رہنا شروع کر دیا اب آپ گلیوں میں چلتے ہیں نا تو جانوروں نے آپ کے احترام میں کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کے نام کا احترام کیا اللہ پاک نے مخلوق کو ان کا احترام کرنا سکھا دیا تو لہٰذا وہ ان کے احترام میں اب وہاں پر جو ہے گندگی نہیں کرتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ گزرنے میں ان کے پاؤں گندے ہو جائے ان کا جسم گندہ ہو جائے لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے دوبارہ اپنی عادت کی مطابق کرنا شروع کر دیا یوسف بھائی آپ ڈوری کا مسئلہ کر دیں تو ڈوری یہ ہے کہ ڈوری کو بھی آپ جس طرح سے مقدس اراک ہوتے ہیں وہاں رکھتے ہیں تو اس ڈوری کو بھی اسی جگہ پر پہنچا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو چیزیں مقدس چیزوں سے جن کی نسبت ہو جائے مقدس شہر سے آپ کو کوئی خجور دے رہا ہے خجور دے رہا ہے آپ اس کو کھا لیں گے لیکن اگر کوئی بول دے یہ مدینے کی خجور ہے مدہ ہے یہ پانی ہے پانی پیلے لیکن یہ مکش ہے آب زمزم کا آب زمزم ہے تو آپ کیسے خوش ہو جائیں گے تو نسبت کی بات ہوتی ہے کس کی بات ہوتی ہے آپ بولیں ہم جا رہا ہیں لڑکانہ ٹھیک ہے جلے آئیں لیکن آپ بولیں ہم مدینے جا رہا ہیں سبحان اللہ آگئی نا وہ کہتے ہیں دنیا دیا سفران تو بندہ تھکویت جاندہ ہے نالاکویت جاندہ ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوہنا مدینے کے سفر کی بات ہی کچھ اور ہے انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے تو عدب کیجئے عدب کیجئے عدب کیجئے عدب کیجئے جوسر بھائی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ جی پیارے بچوں اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا مرحلہ تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں کی محفلے نات مدینہ 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 بچوں کی طرف آتے ہیں کیا تھا یاری ہے بھئی آپ کی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا ماشاءاللہ جب آپ تس سے باتیں ہیں سب پانے والے مختلف من کا بت ہے خاجہ قریب نماز مختلف خاجہ صاحب کی ہوں گا انشاءاللہ شامل کرتے ہیں آپ کی جانے بات ہیں آپ کے کلام کی حالی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی بولو یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زغرا پاک کے زغرا پاک کے صدقے ہم کو تربا میں بولانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محبل کیا ہے خوب نظارا سج گئی ہے میلاد کی محبل کیا ہے خوب نظارا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا محبل کیا ہے جو جانا دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی گئے ڈھونڈ رہی گئے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی گئے آپ کی رحمت با شیش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کی کلام کی جانے میں چمک تجھ سے پاتیں گے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتیں گے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتیں گے سب پانے والے میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتیں گے سب پانے والے پرستانائی دیکھے کر اپنے راغ تجھ سے پاتیں گے سب پانے والے چھ سے پاتیں گے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتیں گے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتیں گے سب پانے والے میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتیں گے سب پانے والے وہاں کیا جو دو کرم ہے شعبت تھا تیرا نہیں سنسنتا ہی نہیں مانگنے واقلہ تیرا نہیں سنسنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھر چلتے ہیں تاکہ وہ گے کترا ہاں تیرا دھر چلتے ہیں تاکہ وہ گے کترا ہاں تیرا دھر چلتے ہیں سفا کے وہ گے زرہ تیرا دھر چلتے ہیں سفا کے وہ گے زرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا وہ کیا جو تو کرم ہے شعبت ہاں تیرا پرشوانے تیری شوقت کا اولو کیا جانے پرشوانے تیری شوقت کا اولو کیا جانے خسرہ وارج پہ اڑتا اے پریہ تیرا تیری سیتار ملاتا اے رضا اس کو شفی تیری سیتار ملاتا اے رضا اس کو شفی جو میرا قوصے ارخلا ڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شعبت ہاں تیرا نہیں سن سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی آپ بچوں کے درمیان ہم ایک مقابلہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور ایک شعر میں پڑھتا ہوں اس شعر میں جو لفظ ہوگا اس سے آپ نے جو ہے وہ سنانا ہے وہاں کیا جود و کرم ہیں شعبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں جو ہے وہ تیرا آتا ہوں نائن ایک سیم سیس بائن پورت بھی وہاں کیا مرتبہ غوث نہیں بھلا بھلا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث مرتبہ غوث ہی بھلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے خدم آلا تیرا وہاں کیا مرتبہ غو سے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا قدم حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا سر کا موقع ہے او جانوالے سر کا موقع ہے او جانوالے تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سوئے جائیں گے خامیے بے قسا کیا کہے گا جوا آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدارِ حرم ایسا شیر سنا یہ خالی آتا ہو خالی خالی میں کشو آوا مدینے چلے دست سا کیے کو سہ سے پینے چلے یاد رکھو اگر اُٹھے کئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اُٹھے کئی ایک نظر جتنے خالی کے سب جا بھر جائیں گے تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم اسی کلام سے آپ نے نکالا خالی آپ کی جانب آئیں گے تاجدارِ حرم نگاہِ کرم نگاہِ کرم نگاہِ کرم است~! ہی نظر میری اس کام پہ ہی جائے گی اس کام پہ جائے گی دل جھوم سجائے گا میں کام کو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا میں گابیں تو دیکھوں گا اللہ 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 مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا وہ حج پہ بلائے گا میں کابیں تو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا میں کابیں تو دیکھوں گا اللہ 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 خواجہ صاحب کی منکوت اللہ 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 خوا جائے خوا جگاں ہمیے بے قساں ہرتجا سن روشاں ہے اموں کے لیے خوا جائے خوا جگاں ہمیے بے قساں ہرتجا سن روشاں ہے اموں کے لیے کر دو کر دو کروں میرے خوا جاں پیا کر دو کر دو کروں سیدی موتروں تم کو بھیجا گیا ہے کروں کے لیے خوا جاں پیا خوا جاں پیا میرے خوا جاں پیا خوا جاں پیا نور شاہ نجب میرے خوا جاں پیا تیری چوکٹ سے دنیا نے پائی اتا تیری چوکٹ سے دنیا نے پائی اتا خال کے دو جہاں سے یہ رتبہ ملا خال کے دو جاں سے یہ رتبہ ملا تیری چوکٹ سے دو کروں کے لیے خوا جاں پیا خوا جاں پیا میرے خوا جاں پیا خوا جاں پیا خوا جاں پیا خوا جاں پیا ہے کریں گا ہماریم نواز زینہ نے یارفہ خوا جاں پیا ہے کریں گا خوا جاں پیا ہے کریں گا ہماریم نواز ہے کسے بے کسا فریب نواز اے شگ سالی کا فریب نواز میرا بگیا باقت سوا تو میرے خواہ جا مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زیدگی کسوال ہے میری زیدگی کسوال ہے خواہ جا خواہ جا خواہ جا خواہ جا ہند وہ دربار ہے آلا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا خواہ جا میری خواہ جا خواہ جا خواہ جا میری خواہ جا خواہ جا خواہ جا خواہ جا میری خواہ جا میری خواہ جا خواہ جا خواہ جا خواہ جا ماشاءاللہ فیدان خواجہ غریب نواز پیارے بچوں اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختدام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج یہ پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تا فرمائے اور جو سنداز سے ہمارے امیر اللہ سننا چاہتے ہیں ان سنداز سے ہمیں پروگرام کرنی کی توفیق تا فرمائے آمین بجھائی نبی علمی صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا